لاہور پر آلودگی کے سائے گہرے شہدارہ کئر کوالیٹ انڈیکس چار سو ستاسی ریکارڈ شہر کا آلودہ ترین علاقہ قرار سید مراتب علی روڈ چار سو ستاون کورٹ لگ پر چار سو اٹھالیس اور جوہر ٹاؤن کا ایک یو آئی چار سو اڈنیس رہا شہریوں کو ماسک لگانے کی ہدایت آشیانہ روڈ پر آلودگی کی ذمہ دار حسن فیبرک سپیکٹری سیل کر دی گئے سردی بڑھتے ہی گیس پی چھٹی پر چلی گئی جوہر ٹاؤن گل بھگ گرین ٹاؤن ہربنسپورا میں چلہے چھنڈے گلچنے راوی سبناباد جنگیہ منصدو والچن میں بھی گیس پریشر انتہائی کم پاتین کو گھیلو امور کی انجام دہی میں مشکلات کا سامنا سرکاری حسابتالوں میں مریض عدویات کے لیے خواد سروسید حسابتال میں سرین جین سرجری کی پٹیاں گلوز سرجیکل کا سامان ختم ایم آر آئی ٹیسٹ کے لیے کنٹراسٹ انجیکشن بھی دستیاب نہیں مریض عدویات خود کریدنے پر مجھو سٹیٹ بینک نے شرح سود میں ایک فیصد اضافہ کر دیا شرح سود پندرہ سے بڑھ کر سولہ فیصد پر پہنچ گئی مہنگائی مزید بڑھے گی معیشت کا پہیاد جام ہوگا خواہشی ماہرین کے خرچہ ملک میں مہنگائی کا توفان آ گیا ایک ہفتے کے دوران مہنگائی تیس فیصد بڑھ گئی انیس اچھیا کی قیمتوں میں اضافہ تئیس کی قیمتوں میں استحقام رہا دودھ، دہی، بیف، مٹن، دال، چائے کی پتی، لیسن اور چاول مہنگے ہوئے ادارہ شماریات کی ریپورٹ جاری پنجاب میں عوامی فلا کے منصوبوں میں تاخیر عالمی بینک نے حکومت کو وارننگ دے دی ایک خرب کا کرز منظور کر چکا اجراء میں تاخیر ہو سکتی ہے منصوبوں کے تحت پنجاب میں صاف پانی کی پائپ لائنیں بچھائی جانا ہے سیوریج کے مسائل تحل بھی شامل گلچنے راوی ٹی جنکشن انڈر پاس منصوبہ حکومت نے چار ارب اٹھالیس کروڑ کی منظوری دے دی بابو سابو سے گلچنے راوی دبل سڑکہ تک جانے والی چیفک کو فری موم میں ملے گی پنجاب کے اٹھالیس ہزار سرکاری سکولوں کی سنی گئی نان سیوری بجٹ کے علاوہ ستہ سی ارب کا بجٹ دینے کا فیصلہ لاہور میں ایک ہزار ایک سو انیس سکولوں کو پینتالیس کروڑ کے فنڈ ملے گے لڈی اے میں دو افسران کے دبادلے سرفراز احمد اسسسٹنٹ ڈائریکٹر ہاؤسنگ ٹو تا یونات زفر اقبال کو ڈائریکٹر ہاؤسنگ سیون لگا دیا گیا ادھر پی ایچ اے میں ڈائریکٹر انجیننگ کی سیٹ کے لیے رسا کشی اہم سیاسی شخصیات انکوائری میں نامزل سلیم اقبال کو لگوانا چاہتے ہیں شامنگر روڈ انتظامی غفرت کا شکار گہرے کھڑوں کے باعث ٹیپک روانی متاثر پکینوں کو عام درفت میں بھی مشکلات ادھر نیو مزنگ میں افغانی روڈ پوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی دو ماہ قبر روڈ کی دوبارہ مرمت کے لیے خودائی کی گئی تاجروں اور رہائشیوں نے سڑک کی تعمیر کا مطالبہ کر دیا حال دور پر تجاوزاد کے خلاف کاروائی پھٹا مافیا کی دوڑیں لگ گئیں سامان گلیوں میں چھپا لیا چھاپا مار ٹیم نے ایک ٹرک سامان ضبط کر لیا اہلکاروں کے جاتے ہی دوبارہ کلے سچ گئے نیو گارڈن ٹول میں دوارے ارکم فاؤنڈیشن کے بینک اکاؤنس منجمت ایف بی آر نے سات لاکھ تین تالیس ہزار تین سو انتالیس روپے ریکوور کر لیا فاؤنڈیشن کے ذمہ ستانمی لاکھ تیس ہزار آٹھ سو ترانمے روپے واجب اللہ دا تھے سمگل چھوڑا لگزی گارڈیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کسٹمز انٹیلیجنس نے مختلف علاقوں سے آٹھ کروڑ کی سمگل چھوڑا گارڈیاں ضبط کرنی پلینٹ ٹروزر، مرسیڈیز، بینز، مارک ایکس، لینیو، سیوک کاروین شامل شامل کے لیے ہیں استیال انگیز تقریر کا کیس کیپٹن ریٹائٹ سفتر کے وارنگ گرفتاری منصوخ آئندہ سمات سترہ جنوری کو ہوگی عدالت نے گواہوں کو ضلب کر لیا بیٹی کی شادی کا خرچ اٹھانا والد کی ذمہ داری ہے ہائی کورٹ کے جسٹیس چوہریم حمد اقبال کا ریاض احمد کے دوخواست پر پیسنا کہا بیٹی کی شادی تک والد اس کا سرپرست ہوتا ہے شادی کا خرچ ماں پر کیسے منتقل ہو سکتا ہے دلہا کی شیروانی وقت پر سلائی کر کے کیوں نہ دی دلہا حوث مندرور کے مالک کے اقلاف ایک لاکھ روپے ہر جانے کا دعویٰ دائے سلمان شبیق کی دخواست پر ساریف عدالت نے مالک کو تین دیسمبر کو طلب کر لیا گورنہ پنجاب سے نو لیگ سرگودہ کے اہدے داروں کی ملاقات سابق ایمپیہ عبدالرزاق نیلو نے وقتی قیادر کی حلقے کے مسائل کے بارے میں بتایا کمیشنر لاہور کی زیر صدارت اجلاز کلمہ چوک انڈاپاز کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ آمیر جان نے منصوبے کا دورہ کیا مطلقہ افسران نے کام کے میار اور رفتار کا بتایا لاہور میں انصداد پولیو محمد 28 نمبر سے شروع ہوگی 65 سوٹی میں پولیو محمد حصہ لیں گی ڈیپٹی کمیشنر کی ہائی رسک یونین کانسلز پر خصوصی فوکس کی قدارت وزیر بلدیات میاں محمد الرشید کی زیر صدارت اجلاز اشیاء خورو نوش کی قیمتوں کا جائزہ تجاوزات کے خلاف ایکشن اور انصدادے دینگی پروگراموں پر تبادلہ خیال کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر محمد علی سی او ویسٹ منجمنٹ کمپنی علی آنام بھی موجود تھے محبوب عالم کی گریڈ انیس میں ترقی ایڈیشنر سیکیٹری مہت میں انفرمیشن تاجینات فرد جبین کو سیکیٹری باب پاکستان فانگیشن لگا دیا گیا جعوید رشید چوہان ڈائریکٹر جویلپنگ لاہور مکر سابق تیجی نیہ مرزا سلطان سلیم کے بیٹے فیصل سلیم کا ولیمہ رانہ افضال امران شمس احمد باجوار ناصر اکرم سمینہ مطروب کی شرکت تاجہ شہزاد سوہیل اکرم عبدالکجیم شانواز ڈاکٹر آسیم ابراہیم سمیر جی کے شخصیات بھی شریف ایل ای کالیج آف کامریس میں آرٹ کی نمائش نوجوانوں نے رنگوں کی زبان میں اپنے جذبات کا اظہار کیا بہترین کارکتگی والوں میں انعامات تقسیم انٹرنیشنل فیشن ڈیزائنر محمود بھردین اوجوانوں کا حوصلہ بڑھانے آئے بیکن اوس گرلز کیمپلز ٹاؤنشپ میں مقابلے یونائٹیڈ نیشن سیزن سکس ڈیبیٹ میں چالیس سکونوں کے دھلوا کی شرکت ایڈیشنل کمیشنر مہتم جنگلات احسان جمالی زیاؤلالیم شازیہ حسنات کی شرکت شام نگر روڈ انتظامی غفتت کا شکار گہرے کھڑوں کے باعث ٹیفک روانی متاثر مکینوں کو عام درفت میں بھی مشکلات مدر نیو مزنگ میں افغانی روڈ پوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی دو ماہ قبر روڈ کی دوبارہ مرمت کے لیے خودائی کی گئی تاجروں اور لہائشیوں نے سڑک کی تعمیر کا مطالبہ کر دیا حال دور پر تجاوزات کے خلاف کاروائی پھٹا مافیا کی دوڑیں لگ گئیں سامان گلیوں میں چھپا لیا چھابا ماہ ٹیم نے ایک ٹرک سامان ضبط کر لیا اہلکاروں کے جاتے ہی دوبارہ ٹیلے سچ گئے نیو گارڈن ٹول میں دوارے ارکم فاؤنڈیشن کے بینک اکاؤنس منجمج ایف بی آر نے سات لاکھ تینتالیس ہزار تین سو انتالیس روپے ریکوبر کر لیے فاؤنڈیشن کے ذمہ ستانمی لاکھ ہٹیس ہزار آٹھ سو ترانمے روپے واجب اللہ دا تھے سمگل چھوڑا لگزی گارڈن کے خلاف کریک ڈاؤن کسٹمز انٹیلیجنس نے مختلف علاقوں سے آٹھ کروڑ کی سمگل چھوڑا گارڈیاں زبت کرنیک لینڈ گروزر مرسلیز ویلز مارک ایکس ڈینیو سیوک کاروین شامل شامل کے لیے ہیں موسیقی